اسلام علیکم میری یوٹیوب فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں مسالہ مٹن روست کڑائی جی تو جیسے اس کا نیم یونیک ہے اسی طرح سے یہ اپنے ٹیسٹ میں بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزے کی ہوتی ہے بہت ہی کم سپائسز کے ساتھ ہم اس کو تیار کرتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس مزدہ سی کڑائی کو ہم کیسے تیار کریں گے کڑائی کو تیار کرنے کے لیے میں نے سیمن ففٹی گریم یعنی تین پاؤ کے قریب مٹن لیا ہے یہ بونز کے ساتھ ہے بونز کے ساتھ لینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے ہماری کڑائی کا ذائقہ زیادہ اچھا آتا ہے اور اب میں نے اس کو اچھا سا واش کر لیا ہے اس کو میں ایک ککر میں ڈال دوں گی اور ہم اس کو بوائل کریں گے ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کروں گی سالٹ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وان ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں یا ہم بعد میں چیک کر کے بھی ڈال سکتے ہیں پانی جو ہے وہ میں وان ایڈ ہاف لیٹر ڈال رہی ہوں ہمارے ہاں مٹن گلنے میں تقریبا ٹونٹی فائی منٹس لیتا ہے میں اس کو ٹونٹی تھری منٹس تک گلاؤں گی یعنی ہمیں تقریبا نائنٹی پرسنٹ گوشت جو ہے اس کو پہلے گلا لینا ہے تو چلیے جی ککر کو میں نے آگ پر مٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ تین میڈیم سائز کے ہم پیاز لیں گے گرین کرینڈر یعنی سبس دھنیا ہم گارنشی کے لیے یوز کریں گے اور اس کے ساتھ یوگرٹ یوز کریں گے جو کہ تقریبا ہوگی وان کپ ٹو ٹیبل سپون ہم جنجر گارلک پیسٹ یوز کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے پیور دیسی گھی یہ اس کا سپیشل انگریڈینٹ ہے اس سے اس میں بہت مزے کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے سپائسز جو ہم اس میں یوز کریں گے وہ ہیں جی ریڈ چلی پاوڈر وان ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ وان ٹی سپون دھنیا پاوڈر وان ٹی سپون اور حلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون اور ون بھائپ فور ٹی سپون بلیک پپر اور اس کے ساتھ تین ادد سبس مرچے ہم یوز کریں گے گرہ مسالہ یوز کریں گے وان ٹی سپون اور اور لیمن جوز تقریباً وان ٹی سپون ہم لیں گے تو یہ تین جی چیزیں کڑائی بنانے کے لیے اب ہم پیازوں کو چاپ کر لیں گے یہ میرا مینوال چاپر ہے اس میں میں جلدی سے پیاز جو ہیں ان کو چاپ کر لیتی ہوں پیازوں کو ہمیں باریک چاپ کرنا ہے تو ایک سے دو منٹ میں یہ چاپ ہو جائیں گے پین کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے اس میں میں اب ایڈ کروں گی دیسی گھی دیسی گھی سے کڑائی کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست ہو جائے گا آپ نے اس میں دیسی گھی کا ہی استعمال کرنا ہے آئل یا دوسرے گھی کا استعمال نہیں کرنا اسی سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اینہاس ہوگا اور آپ کو یہ بہت ہی مزے کی لگے گی تقریباً فور ٹیبل سپون میں نے اس میں دیسی گھی ڈالا ہے تو جیسے ہی گھی گرم ہوگا ہم اس میں ڈال دیں گے انین انین کو ہم لائٹ براؤن کریں گے جی تو پیازوں کو فرائے ہوتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور اب ان کا کلر لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے ہم ان کو ہلکا سا گولڈن کلر دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جنجر گارلک پیسٹ یہ ٹو ٹیبل سپون ہے یہ بھی جب اچھی سی سمیل اس میں آنے لگ جائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے مٹن تو جی اب لیسن ادرک جو ہے اس کی خوشبو آنے لگ گئی ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں مٹن جس کو میں نے آر ایڈی بوائل کیا ہے مٹن ڈالنے کے بعد ہم اس کو اس گھی کے اندر فرائے کریں گے تاکہ جو سمیل ہے گوشت کی وہ پراپر ختم ہو جائے اور یہ لائٹ سا فرائے ہو جائے تو تین سے چار منٹ میں اس کو گھی کے اندر فرائے کروں گی تین سے چار منٹ فرائے کرنے کے بعد اب دیکھیں کہ جو مٹن ہے اس پہ ہلکا ہلکا گولڈن سا کلر آ گیا ہے بس ہمیں اسے اتنا ہی فرائے کرنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں اپنے سارے سپائسز سب سے پہلے اس کے اندر میں شامل کروں گی گرین چلیز تو یہ ثابت چلیز جو ہیں ان کو میں نے ڈال دیا ہے ڈنڈی اتانے کے بعد اور ان کو 30-40 سیکنڈز تک کم گھی میں فرائے کریں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ سارے سپائسز ان کی کوانٹرٹی میں آر ریڈی سٹارٹ میں آپ کو بتا چکی ہوں تو یہ سپائسز چلے گا اس کے اندر مکس کر لیتے ہیں اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دہی جو کہ تھا وان کپ تو یہ اب چلا گیا اس کے اندر دہی اب ہم دہی کو مکس کریں گے دہی کے ساتھ ہم اس کو اس وقت تک کک کریں گے جب تک کہ دہی اس میں اچھا سا یک جان نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ مجھے پکاتے ہو گئے ہیں دہی اس کے اندر اچھا سا مکس ہو گیا ہے یعنی یہ سپریٹ جو ہے وہ نظر نہیں آرہا تو بس ہمیں اس کو اتنا ہی کک کرنا تھا اور اب جو ہمارے پاس لیفٹ آور مٹن سٹاک تھا جس میں ہم نے مٹن کو بوائل کیا تھا پانی جو بچا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے اور کور کرنے کے بعد ہم اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ تک پکائیں گے جب تک کہ گریوی جو ہے وہ ہماری تھک نہیں ہو جاتی پانچ منٹ اس کو پکتے ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں اب پانی جو ہے وہ کافیت تک ڈرائے ہو چکا ہے اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے لیمن جوس تو ون ٹی سپون اس میں لیمن جوس چلا جائے گا اور اب لاسٹ پہ ہم اس میں شامل کر دیں گے گرہ مسالہ یہ ہے جی ون ٹی سپون سالٹ جو ہے مجھے اور ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی اگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ سالٹ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے بعد تو چلیں جی اب ہم اس کو دم دے دیتے ہیں ایک سے دو منٹ تک ہم اس کو دم دیں گے اس کے بعد ہم برنر کو آف کر دیں گے تو یہ دیکھئے فرنڈز کڑائی ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب میں اس کو گانش کروں گی سبز دھنیا کے ساتھ اور ساتھ ہی اس میں میں ڈالوں گی انیئر رنگز انیئر رنگز سے اس کی لک اور اچھی ہو جائے گی اور ویسے بھی یہ کھاتے ہوئے بہت مزے کے لگتے ہیں تو یہ میں نے انیئر رنگز ڈال دی ہے اس کے اوپر تو یہ تھی جی میری مثالہ مٹن روست کڑائی کی ریسپی بہت جلدی سے تیار ہونے والی اور بہت ہی مزے کی دیش ہے آپ اس کو بکرائی پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے کچھ نئی اور مزے کی ریسپیز کے ساتھ اللہ حافظ